بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عباس ہے اور میں آپ کو اپنے چینل علی فارمیسی پہ خوش آمدید کہتا ہوں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں زرٹک ٹیبلٹس کے اوپر پر اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو شروع کروں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی ایک بیل آئیکن کا بٹن بھی ہوگا اس کو پریس کر کے آل پہ کلک کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو بھر وقت ملتی رہیں گی تو شروع کرتے ہیں جی میرا گلاج تھوڑا سا خراب ہے تو تھوڑا سا مجھے برداشت کرنا پڑے گا آپ کو تو یہ جی زرٹک ٹیبلٹس ہوتی ہیں یہ اس کی پیکنگ ہوتی ہے یہ میں تھوڑا سا قریب کر کے دکھا دیتا ہوں یہ زرٹک ٹیبلٹس ہوتی ہیں یہ پیکنگ ہے اس کی اور اگر میں آپ کو کھول کے دکھا ہوں تو یہ جی اس کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں یہ جی اس کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں تو یہ جی اس کی پیکنگ ہو گئی اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی فارمز کی کہ یہ کتنی فارمز میں آتی ہے تو زرٹک جو ہے یہ سیرف فارم میں آتی ہے اور اس کے بعد ٹیبلٹ فارم میں آتی ہے پر اس ویڈیو میں ہم صرف فوکس کریں گے زرٹک ٹیبلٹس کے اوپر تو یہ جی اس کی فارمز ہو گئی اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے فارمولے پہ تو زرٹک ٹیبلٹس کا فارمولہ ہوتا ہے سٹرازین پلس ٹو ایچ سی ایل یعنی کہ سٹرازین پلس ہائیڈرو کلورائیڈ تو یہ جی اس کا فارمولہ ہے اور اب یہ کونسی کمپنی بنا رہی ہے تو یہ بنا رہی ہے جی جی ایس کے یعنی کہ گلیکسو سمیت کلائنٹ جو ہے اس کی کمپنی ہے جو کہ یہ ٹیبلٹس بنا رہی ہے اور مانیوی کمپنی ہے بہت ہی مشہور کمپنی ہے ملٹی نیشنل کمپنی کہلاتی ہے یہ جو کہ یہ ٹیبلٹس بنا رہی ہے اور بہت ہی افیکٹیف قسم کی میڈیسن یہ بناتی ہے اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ٹیبلٹس پہلے اے جی پی کمپنی کے پاس تھی اب کچھ سال پہلے تک یہ اے جی پی کمپنی کے پاس تھی اس کے بعد یہ ٹیبلٹس جو ہیں گلیکسو نے جو ہے پرچیز کر لی اے جی پی سے اور اب یہ جو ہے اسے گلیکسو سمیت کلائن جو ہے بنا رہی ہے تو یہ جی اس کا فارمولا اور کمپنی ہو گئی اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے بینفٹس پہ تو اس کے بینفٹس یہ ہیں کہ یہ ہر قسم کی الرجی میں جو ہے یوز ہو جاتی ہے کسی بھی قسم کی الرجی ہو اس میں یہ آپ کے لیے کام آ جائے گی اب الرجی بھی جو ہے وہ کئی قسم کی ہوتی ہے کئیوں کو ڈس سے الرجی ہوتی ہے کئیوں کو دوسری چیزوں سے الرجی ہوتی ہے جس طرح کے جسم پہ ریشز وغیرہ ہو جاتے ہیں یا کسی اور چیز سے الرجی ہو جاتی ہے تو اس میں یہ کام آ جاتی ہے اسی طریقے سے موسمی جو الرجی ہوتی ہے جس میں ناک بینا یا نزلہ وغیرہ ہو جانا تو اس میں بھی یہ ٹیبلٹس جو ہیں کام آ جاتی ہیں آپ اسے یوز کر سکتی ہیں تو اس میں بھی یہ کام آ جاتی ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کو کسی قسم کے کھانے سے الرجی ہے جس طرح کے کئی لوگوں کو گوشت سے الرجی ہو جاتی ہے کئیوں کو انڈے سے الرجی ہو جاتی ہے کئی لوگ ایسے ہوتی ہیں جنہیں دودھ سے الرجی ہو جاتی ہے تو اس الرجی میں بھی یہ ٹیبلٹس جو ہیں موثر ہیں آپ کے کام آ سکتی ہیں اسی طریقے سے کئی لوگوں کو جو ہے وہ پودوں سے الرجی ہو جاتی ہے درختوں سے الرجی ہو جاتی ہے تو اس میں بھی اب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جیسے پولن کا موسم آ جاتا ہے تو اس میں جو ہے کئی لوگوں کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو اس قسم کی الرجی کے لیے بھی جو ہے یہ ٹیبلرز جو ہیں بہت زیادہ موثر ہیں یہ کام آ جاتی ہیں خیر میں اس کے بارے میں اگر پوری تفصیل بتانے لگوں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی مختصر میں یہ بتاؤں گا کہ ہر قسم کی الرجی کے لیے جو ہے یہ ٹیبلرز آپ کے کام آ سکتی ہے تو یہ جیس کے بینفٹس ہو گئے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے یوزز پر تو اس کے یوزز یہ ہیں کہ اسے اٹھارہ سال سے اوپر کے لوگ جو ہیں یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ایج کی کوئی لیمٹ نہیں ہے جس مرضی ایج کا بندہ جو ہے اسے یوز کر سکتا ہے پر میں جس طرح کے ہر ویڈیو میں بار بار آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بغیر ڈاکٹر کی پسکرپشن کے یہ ٹیبلرز یوز نہ کریں کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کسی بھی فارمیسی یا میڈیکل سورس پہ جاتے ہیں اور یہ ٹیبلرز جو ہیں ویسے ہی پرچیز کر لیتے ہیں اور یوز کر لیتے ہیں لیکن یہ طریقہ جو ہے غلط ہے آپ نے جو ہے ڈاکٹر کی پسکرپشن کے بغیر یہ ٹیبلرز جو ہے یوز نہیں کرنی ہے ڈاکٹر بہتر جانتا ہے کہ آپ کو کونسی انٹی الرجی یوز کروائی جائے تو اس کے حساب سے آپ نے انٹی الرجی ٹیبلرز یوز کرنی ہے تو اس لیے میں آپ کو بار بار ہر ویڈیو میں ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا کام ہے صرف آپ تک انفرمیشن پہنچانا اور آپ جو ہیں برائے مہربانی ڈاکٹر کی پسکرپشن کے بغیر جو ہے اسے یوز نہ کیا کریں تو یہ جیس کے یوزز ہو گئے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی ڈوزز پر تو اس کی ڈوزز جو ہیں یہ ہیں کہ انٹی الرجی کوئی بھی ٹیبلرز ہے وہ لمبے ٹائم کے لیے یوز کی جاتی ہے جب تک کہ الرجی جو ہے ختم نہیں ہو جاتی اور یہ دن میں جو ہے صرف ایک ٹیبلرز کے طور پہ یوز کی جاتی ہے اس سے زیادہ آپ نے اسے یوز نہیں کرنا ہے میں پھر سے دورا دیتا ہوں کہ ایک ٹیبلرز پر ڈے ون سا ڈے کے طور پہ آپ نے اسے یوز کرنا ہے برائے مہربانی اس سے زیادہ اسے یوز نہ کریں اور میں آپ کو پریفر کروں گا کہ آپ اس ٹیبلرز کو جو ہے رات کے ٹائم یوز کریں دن میں اسے یوز نہ کریں کیونکہ اس میں تھوڑی سی نیند بھی شامل ہوتی ہے تو اس لیے آپ نے اسے رات کے ٹائم یوز کرنا ہے سونے سے پہلے تو یہ جیس کی ڈوزز ہو گئی اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ کون سے پیشنٹس جو ہیں اسے یوز نہیں کر سکتے ہیں تو گردے کے مریض جو ہیں اسے یوز نہیں کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جگر کا مسئلہ جینے ہو وہ اسے یوز نہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر کسی کو جونڈرس یا ہیپرٹائیٹس سی وغیرہ ہوا ہے تو وہ اسے یوز نہیں کر سکتے ہیں اسی طریقے سے شگر کے مریض جو ہیں وہ اسے یوز نہیں کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے بلڈ پیشر کے مریض جو ہیں وہ اسے یوز نہیں کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے حاملہ عورتیں جو ہیں وہ اسے یوز نہیں کر سکتی ہیں اور اس کے بعد دودھ پلانے والی مائے جو ہیں وہ اسے یوز نہیں کر سکتی ہیں تو یہ ان قسم کے پیشنٹ جو ہیں انہیں یوز نہیں کر سکتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسی جو ہے صورتحال بن جاتی ہے کہ جس میں ڈاکٹر جو ہیں ان پیشنٹس کو بھی زرٹک ٹیبلرز جو ہیں یوز کروا دیتے ہیں لیکن وہ سب کچھ ڈاکٹر پہ ہے ڈاکٹر بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز ضروری ہے اس لیے آپ نے احتیاط کرنی ہے ڈاکٹر کی پسکریپشن کے بغیر یہ ان ٹیبلرز کو یوز نہ کریں اگر ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں ان بیماریوں میں تو پھر آپ اسے یوز کر سکتے ہیں otherwise اسے یوز نہ کریں تو یہ ہو گیا جی کہ کون سے پیشنٹس جو ہیں اسے یوز نہیں کر سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ فیکس پہ کہ اس کے سائیڈ فیکس کیا ہیں تو اس کے سائیڈ فیکس ویسے تو اتنے دیکھنے میں نہیں آتے کوئی ہزار میں سے ایک بندہ ہی ہوتا ہے کہ جنہیں اس کے سائیڈ فیکس ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے سائیڈ افیکس جو ہیں موجود ہیں آپ نے احتیاط کرنی ہے ڈاکٹر کی پسکرپشن کے بغیر اسے یوز نہ کریں میں بار بار آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر یہ ٹیبلٹس جو ہیں یوز نہ کریں اب میں آپ کو اس کے سائیڈ افیکس بتا دیتا ہوں اس کے سائیڈ افیکس میں نوزیا ہو جانا یعنی کہ وارمٹنگ بغیرہ آنا اس کے بعد کوسٹری پیشنس ہو جانا یعنی کہ آپ کو قبض وغیرہ ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ کا میدہ جو ہے ڈسٹرب ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کھانا جو ہے عظم نہ ہو یا اس طرح کا کوئی اور مسئلہ جو ہے آپ کو پیش آ سکتا ہے اسی طریقے سے اس میں تھوڑا سا نشا ہوتا ہے تھوڑی سی نیند ہوتی ہے تو آپ کو غنودگی وغیرہ ہو سکتی ہے آپ کو چکر آ سکتے ہیں تو یہ بھی اس کے سائیڈ افیکس میں شامل ہے اسی طریقے سے آپ کو سردرد ہو سکتا ہے ہیوی قسم کا تیز قسم کا یا پھر جسم میں بھی دردیں ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے مسئلہ میں پین ہو جائے تو یہ بھی اس کے سائیڈ افیکس میں جو ہے شامل ہے اسی طریقے سے آپ کو کسی قسم کی ٹینشن ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو لیکن آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ڈسٹرب سا ہو سکتا ہے آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کو کوئی ٹینشن ہو رہی ہے تو یہ بھی اس کے سائیڈ افیکس میں شامل ہے تو اسی لیے میں آپ سے بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر یہ ٹیبلٹس جو ہے یوز نہیں کرنی ہے برائی میربانی ڈاکٹر کے مشورے سے ان ٹیبلٹس کو یوز کریں اگر آپ کو کوئی بھی ان میں سے سائیڈ افیکس ہوتا ہے تو خوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اس سے اپنی ٹیبلٹس جو ہیں چینج کروائیں اور کوئی اور انٹی الرجی جو ہے ڈاکٹر کو کہیں کہ وہ آپ کو لکھ کے دے تو یہ جیس کے سائیڈ افیکس ہو گئے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی پرائیس پر تو آج کل اس کی پرائیس چل رہی ہے ون نائنٹی روپیز ایک باکس کی پرائیس اس کی ہے ون نائنٹی روپیز اور ایک باکس میں یہ تھرٹی ٹیبلٹس ہوتی ہیں تھرٹی ٹیبلٹس کی یہ پیکنگ بنائی جاتی ہے اور ایک پتے میں پندرہ گولیے ہوتی ہیں تو ون نائنٹی روپیز ایک باکس کی قیمت اس کی بنتی ہے یعنی یہ تقریباً ساتھ یا آٹھ روپے کی ایک ٹیبلٹ بنے گی تو آپ اسے کسی بھی فارمیسی یا میڈیکل سٹور سے جو ہے باسانی لے سکتے ہیں عام سی ٹیبلٹس ہیں ہر فارمیسی اور میڈیکل سٹور پہ یہ باسانی جو ہیں دستیاب ہوتی ہیں تو آپ کہیں سے بھی ان ٹیبلٹس کو پرچیس کر سکتے ہیں تو یہ جیس کی پرائس ہو گئی اور یہ آج کی ویڈیو تھی جو کہ میں نے آپ کے لیے بنائی ہے تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں من میں کوئی بات ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور کہیں میں ضرور آپ کو آنسر بیک کروں گا تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹیبلٹس کے ساتھ نئی میڈیسن کے ساتھ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ